اسلام علیکم ناظرین کافی دنوں کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور آج میری ویڈیو کو جو ٹاپک ہے نہ صرف آپ کا دیکھنا بنتا ہے بلکہ اس کو آپ کا شیئر کرنا بھی بنتا ہے تو آج آپ نے دیکھا سادکاباد میں اور سادکاباد کے عوام نے بھی آئی دل خوش کر دیا کہ ایک اہم ایسے مسئلے پر وہ باہر نکلے سکول کے بچے اور تاجر برادری اور ہماری سیاسی برادری تقریبا وہ سب نکلے اور آپ کو بھی نکلنا چاہیے میں کہتا ہوں کہ پورے سادکاباد کو نکلنا چاہیے اب نہیں نکلوگے تو کب نکلوگے یہ صرف سادکاباد کا مسئلہ نہیں ہے گردنوہ ہماری جتنی وادیاں تمام کا مسئلہ ہے یہ ہم نکل رہے ہیں اگر یہ پورٹ ٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہ آنے والی ہمارے جو نسل ہیں آنے والے ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے نہ صرف آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیں بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستو آپ کو پتا ہے کہ نہ صرف پاکستان کی بلکہ اب کہا جاتا ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی فیٹلائزر کمپنی جو یہاں پہ سادکاباد میں لگائی گی ہے دو فیٹلائزر کمپنیاں یہاں پہ اور جو یعنی کہ سب سے بڑی فیٹلائزر کمپنیاں ہیں وہ یہاں پہ کام کر رہی ہیں اور انہوں نے اپنی ٹربائن اور اپنے ٹیوول احمد پر لمحہ جو کہ سادکاباد کا یہ چھوٹا تا کسپہ ہے وہاں پہ لگا رکھے ہیں تو وہاں سے وہ پانی کھینچ رہے ہیں میٹھا پانی پہلے آہ آپ دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں یوں سمجھے کہ نبے کی تائی میں تو میں ہم یہاں آئے تھے میں خود یہاں آئے تھا چھوٹا سادا تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ گھر کے ساتھ جو فصلیں ہوا کرتی تھی وہاں پہ جو ٹویل لگے ہوتے تھے وہ اوپر زمین کے اوپر لگے ہوتے تھے جیسا کہ آپ نے کبھی آپ اگر پجاب کا وزٹ کریں آپ پر پجابی اندریائی کے علاقے کا وزٹ کریں تو وہاں آپ کو ٹیوول زمین کے اوپر لگا ہوا نظر آئے گا وہاں پہ اس کا جو فین ہے جو پنکھا سا ہوتا ہے وہ بھی اس کے اوپر ہوگا اور بڑی زبرس پانی دے رہا ہوگا تو اب دیکھیں سادکاباد میں اور اس کے گردنواز جتنے بھی ٹویل ہیں ان کے کومیں اتنے گہ رہے ہیں کہ اندر جھانکنے کو بھی ڈر لگتا ہے سو سو دو دو سو فوٹ تقریبا ان کا کومیں گہ رہا ہے اور اس کے نیچے نہ جانے سو فوٹ دو سو فوٹ کتنا ان کا بھور کیا جاتا ہے اور پھر بھی پانی نکلتا ہے تو کڑوا پانی واٹر لیول اتنا نیچے جاسب کا آئی ان کی ٹربائنیں اور ان کے ٹویل روزانہ کی بنیاد پر نہ جانے کتنے کیوسک پانی یہ کھینچ رہے ہیں اور یہ ہمارے فلائی کام کیا کرتے اور ان کے پاس ان کمری کو بزرنا پیسہ ہے کہ یہ سادکاباد کو سونے کچڑیا بنا سکتے ہیں یہ سڑکیں بنا کے دے سکتے ہیں بوجھ کر سکتے ہیں لیکن یہ کچھ نہیں کرتے کبھی کبار کوئی کسی سکول کے لیے کوئی کمرہ بنوا دیا کچھ یہ جسونا والا ہے کہ یہ فلان یہ فلان ایزا کچھ کر دیا تو یہ بھی ان کی میر بانی ہے لیکن جو انہوں نے سننے میں آئے کہ انہوں نے کوئی معایدہ کیا تھا اگر انہوں نے ایسا کوئی معایدہ کیا تو اس پر حکومت کو چاہیے کہ فور یہ عمل کراوے کیونکہ یہاں سے گڑو دریا اتنا دور نہیں ہے تو ان کمپنیوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کو چاہیے کہ یہ اپنے جو ٹیول اور ٹربائنے ہیں وہ دریا پر شفٹ کریں دریا کے کنارے شفٹ کریں نہ کہ یہاں کے رہنے والی عوام کے عوام کے جو حق کا پانی ہے وہ یہ کھینچ رہے ہیں تو دوستو آپ سب کو کمرس سیکشن میں بھی زیادہ زیادہ اتجاج کرنا چاہیے آپ کمرس میں آپ آج کی جو ویڈیو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کمرس کریں گے میں آپ کی کمرس پر ویڈیو بناوں گا اور جس کا کمرس زیادہ زبرست ہوگا اس کا کمرس میں ہائیلٹ کروں گا اور اس پر ویڈیو بناوں گا اور انشاءاللہ آپ سے آگے آپ کو ویڈیو ملتی رہیں گی کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں کافی دنوں سے ویڈیو نہیں بنا پایا تو دوستو یہ جو ایشو ہے یہ جو آئی ساتھ کا بات کے عوام آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آ رہا اور ویڈیو چل بھی رہی ہے تو اس میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ جیسے ساتھ کا بات کے عوام نکلی ہے ایسے آپ کو ان کے ساتھ مل کر نکلنا چاہیے یہ کوئی اہم چھوٹا مسئلہ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ وارٹ سپلائی ہمیں ملتی نہیں ہے پانی آتا نہیں ہے اور پانی اتنا کڑوا ہے کہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو بال ہیں وہ سفید ہو رہے ہیں ہائپر ٹیٹس بیماریاں اتنی پھیل رہی ہیں ساتھ کا بات میں کہ نابوچی اور پانی اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ یوں سمجھے کہ یہ ایک رکشے پہ ایک نارمل پانی کا کین دینے آتا ہے تو وہ بھی تقریب بن ہمیں دو سے تین رپیر لیٹر پڑتا ہے جو انہوں نے ریٹ کر دیا ہے تو دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے آپ نے ہمیں ضرور اگاہ کرنا ہے اپنی رائے سے اور کمٹس ایکشن میں ضرور اپنی رائے دینی ہے اور کمٹس کرنا ہے اور اس ویڈیو کو ایک اچھے شہری ہونے کے ناتے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے کہ شاید کہ حکوم بالا کی نظر میں کوئی آئے اور وہ کوئی ایکشن ہو سکے تو دوستو اب مجھے اجازت دیجئے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے اللہ حافظ